مزاہدہ کاشی و لوگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہیں وہ چکن پف پیسٹری کی ریسپی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز سبسکرائب بیٹن کو کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں اس سے آپ کو میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے بھی لے گی پف پیسٹری شیئرز میں پاس 10 پیسیز ہیں carboil chicken 1 cup all-purpose flour 1 tablespoon milk 1 cup tomato ketchup 1 tablespoon chili garlic sauce 1 tablespoon soy sauce 1 tablespoon egg 1-piece میں ڈال رہی ہوں اس میں اور اس کے ایک سے دو سیکنڈ کے بعد میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں اس کو ہم نے فرائی نہیں کرنا صرف اتنا کہ اس کا ٹرانسپرینٹ کلر ہو جائے اس کے ساتھ ہی میں وائل چکن ہے جو وہ ڈال رہی ہوں یہ میں نے چکن بریسٹ کا ایک پیس لیا تھا اور اس میں بالکل بھی کوئی سالٹ یا کوئی اور اس کے ساتھ ہی جو مائدہ اس کو ڈال دیں گے اور اچھے سے پانچ منٹ چکن کے ساتھ بھون لوں گی اسے میں تاکہ جو اس کا کچھا پانے وہ ہتم ہو جائے سارے سوسز ڈال دیں گے چلی گارلک سوسے یہ سورا سوس باٹو کیچپ ہے اور یہ اکسے کبیا اور یہ سپائے یا بلاک پپر چلی فکر اور صالت سالٹ ویوز 1 ٹی سپون ہے میں نے ریسیپی میں آپ کو 1 ٹی بل سپون لکھوا دیا آپ چاہیں تو 1 ٹی سپون نہ بھی ڈالنا چاہیں تو اس میں سب کچھ ہے سالٹ بھی ہے اور میں نے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے اس کا ایک اچھا سا مکسچر بنا لیں تاکہ ایک بائنڈنگ سے اچھا سا ہو جائے اس میں پھر آپ کوئی بھی کٹر لے کے اپنی مرضی سے کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس ریڈی میڈ شیٹس ہیں یہ فریز تھیں تو میں نے ان کو تقریباً ایک سے ڈیر گھنٹہ پہلے بائنڈنگ روم ٹمپریچر پر رکھ دیا تھا اور یہ جو اس کے اچھے بچکے ہیں اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے دوبارہ سے اس کو آپ اس کا ڈو بنا کے تو کوئی بھی آپ اس شیپ دوبارہ اس کو بیل کے اس کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں اور یہ انڈے کی صرف زردی ہیں فون لائک نہیں ہیں میں نے اس کا جو وائٹ پار تھا وہ میں نے الگ کر لیا ہے اور اسے اسے شیٹ پہ لگا کے تو آپ اس کے اوپر مکسچر رکھ دیں بس اتنا ڈالیں گے کہ اوپر کروڈ نہ ہو اور اس میں اچھے سا بند ہو جائے جب ہم اس کی شیپ بنائیں گے تو یہ بائن نہ آئے شیپ کیوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنا سائز میں ہے اور اس کو زیادہ پریس نہیں کریں گے ہلکی ہاتھوں سے بس اسے فنگر ٹپ سے ہم کر دیں گے اب چاہیں تو فوق بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسرہ بھی میں نے ایسی سین جو فرس پرس اس کے ہوئی ہے اور جو بیکنگ ٹری اس کو بھی میں نے گریز کر کے رکھ لیا ہوا ہے اور مائکرو کو میں نے ٹو ہنڈرڈ پر بیس مینٹ کے لیے پری ہیٹ کرتنے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے اور یہ میں ٹرائنگل شیپ میں بنا رہی ہوں اور یہ بداؤ ڈیک بنا رہی ہوں میں نے اس کے اندر نہیں لگا رہی ہوں اس کے شیٹ کے اندر میں نے بلکل پلین رکھا ہے پھر آپ اسے جو فوق ہیں اس کے ساتھ اس کے جس کو پریس کر کے اچھے سیس کو بند کر لیں کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے اس کو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں یہ بھی آپ نے پلین بنائے تھے لیکن جو یہ دوسرا ہے اس کو میں شیٹ کے لگا رہی ہوں اور اگ اور اس کے اوپر بھی ایک جوپ لگا دیں گے اور بیکنگ ٹرے میں زیادہ آور کروڈ نہیں کریں گے اچھے سی آپ اس کو یک سے کفر کر دیں اور پھر اسے فوق سے ایسے اس کے اوپر جو ہلکا ہلکا سا اس کو پوق کر دیں زیادہ اس کو ہارڈ نہیں کریں گے ہلکے ہاتھوں سے بس کریں گے یہ پریش ہیٹ ہو چکا ہے اور اسے میں بیک بھی ٹو ہنڈرڈ پہ ٹونٹی مینٹس کے لئے بیک کروں گے ٹونٹی دیکھیں گے بلکل ریڈی ہیں سرف کرنے کے لیے تو انشاءاللہ پلیز فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی انشاءاللہ پھر جل نئے ریسیپی لے کر رہا ہوں گے اللہ حافظ ہلو ویئرز if you like my mama videos please subscribe and share with your friends thank you